اپنے اس سے شادی کیوں کی تھی آپ اتنے عزت دار تھے تو پہلے کیا اپنے رشتے داروں میں کوئی شادی نہیں کرتا کوئی شادی نہیں کرتا ہر بندہ اپنے رشتہ داروں میں شادی کرتا ہے اور وہ میرے اببو کی بہن کی بیٹی تھی میرے اببو کہتے تھے نہیں شادی ہوگی تو تمہاری ادھر ہوگی کہنا کہ وقت کا پتہ نہیں چلتا اپنوں کے ساتھ اپنوں کا پتہ چال درتا ہے وقت کے ساتھ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں آج کا ویلوک سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں نے جڑے رہنا ہے اچھا جی کال والی ویڈیو آپ لوگوں نے میری دیکھ لی ہوگی تو کچھ باتیں جو آپ لوگوں کو ڈاؤٹ تھے اور جو آپ لوگوں نے کومنٹ کیے تو ان کے بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو جواب دوں گا ویڈیو آپ لوگوں نے مکمل دیکھنی ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کل اس کھیتوں میں نا آپ کے سامنے میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا کہ ہل چل رہے ہیں تو یہاں پہ ہل چلایا تھے یہ دیکھیں یہ گھاس بھی بہت ہی بڑا ہو گیا ہے اور آج میں نے سوچا کافی دن کے بعد نا آپ لوگوں کو اس سائٹ کا ویو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ویو بننا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ہے جی ہمارا بیوٹی فل گاؤں یہ دیکھیں یہاں سے گھاس کٹائی ہوتے ہوتے وہاں تک پہنچ گیا جی ابھی آپ کو دکھاتا ہوں جی امی جی کیا کر رہی ہے یہ نا یہ کار رہی ہے جی اندر سے سواب ہوتے ہیں یہاں سے چائے ہم دیئے جی اور یہ ادھر بیٹھا بھئی پھاکے بنا رہا ہے مٹی کے ساتھ کھیل رہا ہے اسمان گندہ ہے بھئی اسمان میں نے تو آپ کے ساتھ نہیں کھیلنا آپ تو بہت ہی گندے بچے ہو یار جب دیکھو مٹی کے ساتھ کھیلتے ہو تو یہ بتاؤ کیا کرنا ہے آپ اسمان کہتا ہے جی میں پہلے بھاکہ بناوں گا پھر پڑھائی کروں گا ایسے پڑھو گے پھر پڑھنے جاؤ گے نا پڑھنے جاؤ گے نا پھر کیا کروں آخوة ھرہ مرومدے groot لاصه اب اکھو چھو Bare یہ کھا رہا تھا یہ میرے پھاکے دکھاؤ کہ نا رہا ہے ابھی دکھاؤں ہمارے نہیں ہے میرا کون سا ہے میرا میرے والا کون سا ہے ہاتھ لگاؤ میرا کون سا ہے یہ والا اور جو دیکھ رہے ہیں ویڈیو ان کے بڑے سے چلو بھی آپ کے لیے بنا رہے دیکھنے والوں کے لیے بنا رہے جی اسمان محنت کر رہے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے جلتی بنا ان کے پاس تنا ٹائم نہیں ہے جلتی بناو جلتی 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 member خور کاٹری 나왔 اور چلو 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 socio والو دو دائما ہے چلوater اچھل ہے چلو ہو گیا ہو گیا ہے چلو مناؤں اللہ اکتے لیے میک کم بنا رہے بڑی آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کیسے بنانا تراب Leeот Bereich بنافر سکل کریں اور تمہربی بس ہو گیا ہے پورا ہو گیا ہے چلو ڈالو جی یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں اوہ سونا سونا بننا ہے جی اچھا بھی آپ لوگوں نے کمیٹ کرنا ہے کہ کس نے قبول کیا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بتا عثمان عثمان پھر کا بتا مرںہی ہیںwwwwwww موگے کہہ رہا تھا اور جگہ پہ جاؤ recognize میرے اوپر لوگوں میں بناوں آئی چھائے پی چھائے بن اسمان یہ دیکھو چھائے پی عاؤ ہوں ہے اسمان یہ دیکھو کومیٹ آئے ہوئے تھے تو ان باتوں کا میں آپ لوگ کو جواب دیکھ رہا ہوں سب سے پہلا کومیٹ یہ آیا ہو تھا کہ اسیم بھائی یہ کاغذات جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں دیکھیں بھائی اگر یہ کاغذات میں نے بنوائے ہوتے تو میں کہتا کہ یہ جھوٹے ہیں یہ آپ لوگ بھی کہتے ہیں یہ ان لوگوں نے بنوائے ہیں میں نے نہیں بنوائے میں جسٹ لے کر آیا ہوں مجھے کال آئیے کہ یہ کاغذات آئے پڑے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سکنیچر کرنے یا نہیں کرنے میں نے منع کر دیا تھا میں نے کہا میں نے نہیں کرنے اور کچھ اور کمٹ آئے ہوئے تھے وہ یہ کہ یہ لڑکے جا رہے ہیں مجھے جانتے ہیں تو ہس رہے ہیں دیکھئے کہ کیا کر رہا ہے بتا میں تو اور دوسرا یہ کمٹ آیا تھا کہ وسیم بھائی آپ انس کا پیچھا چھوڑ دیں دیکھیں بھائی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا میرے اوپر باتیں کرتے ہیں لوگ ٹھیک ہے آپ لوگ بھی مجھے کمٹ کر رہے تھے وسیم بھائی آپ نے تو سنیا کے ساتھ ظلم کر دیا تھا یہ کر دیا وہ کر دیا تو بھائی میں نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا ہر بندہ اپنی مرضی کا مالک ہے میں نے نہیں بولا تھا کچھ کسی کو اپنی مرضی سے ہر بندہ جو بھی ویڈیوز بناتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں ہر بندہ اپنی مرضی کرتا ہے اور دیکھیں جو اپنے ماں باپ کا کوئی نہیں ہو سکتا نا وہ کسی اور کا کیا ہوگا میں یہاں پہ ایک بات صرف کروں گا جو اپنے ماں باپ کا نہیں بان سکتا وہ کسی کا بھی نہیں بان سکتا تو مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے اور باقی آپ لوگوں نے یہ بھی کمٹ کیا کہ وسیم بھائی آپ لوگ صلاح کر لیں دیکھیں بھائی اگر صلاح والی بات ہوتی نا میں کر لیتا تو شروع سے جو ان لوگوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے نا تو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ابھی بھی صلاح ہو سکتی ہے جس ابھی تک کھلا نہیں ہوئی تھی تو اس نے پہلے ہی بتا دیا کہ مجھے کھلا ہو گیا تو اس کے ارادے ہیں مجھ سے صلاح کرنے والے آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں اس کے گھار چلے جاؤں میں بیستی کروانے چلا جاؤں وہاں جو ویڈیو کے اندر مجھے گالیں دیتی ہے وہاں مجھے میری عزت کرے گی بھائی آپ لوگوں کو جو کیمرے کے اندر نظر آ رہا ہے ویسا کچھ نہیں ہوتا یہاں آپ لوگ آ کے دیکھیں گے نا ویزر کریں گے پھر آپ لوگ پتا چلے گا چلے یہ باتیں میں آپ لوگ کو چھے ماہ سے سمجھا رہا ہوں ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی میں کچھ نہیں کر سکتا اب آپ لوگ کی مرضی ہے نیکس ٹیم خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں میں اس کے علاوہ آپ لوگ آپ لوگ کو کچھ نہیں بتا سکتا میں الحمدللہ اپنی زندگی میں خوش ہوں آپ ٹھیک ہے الحمدللہ مجھے سکون ہے سب سے بڑی آج میں آپ لوگ کو کچھ باتیں بتا رہا ہوں سب سے جو بڑی چیز ہوتی ہے نا انسان کو جس سے انسان ٹھیک رہتا ہے ایکٹیو رہتا ہے خوش رہتا ہے وہ ہوتا ہے سکون ٹھیک ہے الحمدللہ میری زندگی میں سکون ہے اب ٹھیک ہے پہلے میری زندگی میں سکون نہیں تھا چوبیس گھنٹے ٹینشن ہوتی تھی لیکن الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک نے بہت اچھا میرے لئے فیصلہ کیا میں اس فیصلے سے بہت زیادہ خوش ہوں اللہ اللہ تعالی کو جو منظور تھا نا اللہ تعالی نے میرے لئے وہ بہتر کر دیا ہے الحمدللہ اور میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہوں اور مجھے سکون ہے سب سے بڑی جو دولت اور بہت بڑی جو خوشی ہوتی ہے نا وہ سکون ہوتا ہے انسان کی زندگی میں سکون ہو کوئی اور چیز کی طلب نہیں رہتی تو الحمدللہ آخری ثبوت آپ لوگوں کو ایک دینا تھا وہ میں نے آپ لوگ کو دے دیئے تو بھائی میرے ہاتھ کڑے ہیں نیکس ٹیم آپ لوگ مجھے مجبور نہ کرنا کہ وسیم بھائی آپ اس طرح کی کوئی ویڈیو بنائے کسی بات کا میں جواب دوں لیکن اب وہ جھوٹ بولتے ہیں جو بھی کرتے ہیں وہ کاغذات دکھائیں نہ دکھائیں وہ ان کا مسئلہ ہے میرا مسئلہ نہیں ہے میں نے جو باتیں آپ لوگوں کو بتانی تھی بھائی میں نے بتا دیا میری زندگی میں جو اونچ نیچ ہوا جو ہم دیکھیں ایک آپ لوگ کہتے ہیں کہ وسیم بھائی آپ ویڈیو بناتے ہیں کیوں بناتے ہیں اس کا پیچھا بھائی میں اپنی بات کر رہا ہوں لوگ مجھے غلط سمجھتے ہیں کیوں سمجھتے ہیں کسی اور کی وجہ سے آپ لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں تو اس بات کو میں نے کلیر کر دیا کہ یہ یہ اب دیکھیں کہ لوگ یہ بات بھی نہیں اب کافی لوگ کو لگے یہ کاغذات جھوٹے ہیں تو آپ لوگ چیک کروا لیں اور ایک بہت اہم بات میں کل جو کرنے والا تھا میں بول گیا تھا ویڈیو میں بات میں میں نے اپنی ویڈیو بات میں پڑی تھی دیکھتی وہ یہ کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ وسیم بھائی آپ کہتے ہیں کہ خلا نہیں ہوئی پہلے آپ کہتے رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تیز طریق dots رہیکو نا خلا ہو جائے گی تو دیکھیں بھائی خلا جو اصل طریقہ کار تھا اس طریقے سے نہیں ہوئی میں نے شروع سے یہ بات کی ہے اچھا میں پھر یہ بات کرتا وں اس کے حساب سے اگر خلا ہو بھی رہی ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں میری خلا ہو گئی ہے تو اس کے حساب سے جو خلا ہو رہی ہے اس کو تو کمپلیٹ کروائے میں یہ بات کرتا ہوں جس طرح سے اس نے کروائی ہے چلو اس کو تو کمپلیٹ اپنے طریقے سے تو صحیح کروائے نا لیکن وہ یہ بھی صحیح نہیں کروائے یہ بات بھی میں نے آپ لوگوں کلیر کر دیا کہ میں کبھی اس بات کو نہیں مانوں گا کہ میں نے اسے چھوڑا تھا میں نے اسے ڈیوارٹی ہے میں نے اسے ڈیوارٹ نہیں دی اس نے خلا لیا اپنی مرضی سے لیا مجھے کوئی پتا نہیں تھا آپ لوگ اس چیز کے گواہ ہیں میں نے آپ لوگوں کو ثبوت بھی دے دیا ہے اچھا بھئی ایک کومٹ اور آتا ہے کہ وسیم بھائی آپ نے اسے شادی کیوں کی تھی آپ اتنے عزتدار تھے تو پہلے کیا اپنے رشتہ داروں میں کوئی شادی نہیں کرتا کوئی شادی نہیں کرتا ہر بندہ اپنے رشتہ داروں میں شادی کرتا ہے اور وہ میرے ابو کی بہن کی بیٹی تھی میرے ابو کہتے تھے نہیں شادی ہوگی تمہاری ادھر ہوگی میں اور کہیں نہیں کروں گا ٹھیک ہے تو ادھر پھوپیو میری بھی آ جاتے تھے ہم لوگوں نے تو وسیم کو رشتہ دینا ہے بھائی ٹھیک ہے تب یہ معاملات تھے تو ہم لوگوں نے شادی کر رہی اب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ چلا میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ بھی یوٹیوب پہ کام کر رہی میں بھی کر رہا ہوں ساتھ مل کے کام کریں گے اچھا کام کریں گے لوگ ایپلیشیٹ کریں گے لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اس کام کو لے کہ اتنا زیادہ وہ ہو جائے گی کہ میری بات بھی نہیں مانے گی اپنے ماں باب کی قدر نہیں کرے گی کسی کی بھی نہیں مانے گی اس چیز کا مجھے آئیڈیا نہیں تھا ورنہ میں شروع سے ہی نہ کرتا اور دوسری بات کہ اب جو اس نے سب سے بڑا الزام مجھ پہ لگایا تاکہ وہ سیم مجھے لائف بٹھاتا تھا اب اسے کون لائف بٹھا رہا ہے میں نہیں ہوں اس کی زندگی میں اب تو اسے نہیں بیٹھنا چاہیے پھر اب کون مجبور کر رہا ہے اسے کوئی نہیں کر رہا نا بھائی اپنی مرضی سے وہ لائف بھی آتی تھی اپنی مرضی سے اس نے اپنا گھر خراب کیا ہے کسی کے گلتی نہیں ہے ہر بندہ اپنا جو بھی کرتا ہے نا اپنے ساتھ ہی برا کرتا ہے اگر آپ لوگ کسی کے لئے کونہ کھو دو گے نا اس میں آپ خود ہی جاؤ گے وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کا پتہ نہیں چلتا اپنوں کے ساتھ اپنوں کا پتہ چل داتا ہے وقت کے ساتھ تو بھائی جب وقت آتا ہے نا تب اپنوں کا پتہ چلتا ہے کون ہمارے ساتھ ہے کون ہمارے خلاف ہے تو یہ ساری باتیں اب ایسے پوری زندگی ہوتی رہیں گی تو اب اس معاملے پہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی قصر رہ گی ہے کہ اس معاملے کو آپ لوگ اب بھی بولیں کہ وسیم بھائی آپ چھوٹ بول رہے ہیں جو بھی ایویڈنس تھے جو بھی ثبوتیں میں نے آپ لوگ کو دکھا دیں تو خدا کے لئے مجھے برا کہنے سے پہلے کہ یہ سب یہ جو خلا ہے یہ ابھی ہوئی یا نہیں ہوئی اس نے جھوٹ بولایا یا سچ بولا تھا یہ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے میں نے نہیں کرنا جانور پانی پی رہے ہیں یہ دیکھیں اس کا سوانس بولا ہوا ہے گرمی ان سے برگاست نہیں اٹھتی بکریں گھاس چارکنا آگئی ہیں اور بے بو شپو دیکھیں یہ کتنا بڑا ہو گیا یہ تو بہت بڑا بن گیا اب تو یہ پورا ہو گیا تم تو بہت بڑے ہو گئے ہو یہ کیا لگایا ہویا ہے بڑے مسوان بنے بیٹھے ہویا ہے یہ کیا لگایا ہویا ہے پانی میں ناتا رہا ہے اب بڑے شریب بان گیا ہو جی کچکککک کیا بنا دوں بتاؤں رہی کیا بنانا ہے بتاؤں یہ گن بنا دوں اچھا پھر تم دونوں آگئے ہو ہاں توم دونوں تو ویڈیو بنانے کے لئے آئے تھے آجاد ہے کمپرٹیشن تھا تم دونوں کا کدھر گیا ہے وہ کب کرنا ہے پھر کال والی ویڈیو میں کریں گے کال بنائیں گے بھی آپ لوگ آج نیک آج نیک آج نیک ٹیم نہیں آبی اندھیرہ ہو گیا ٹھیک ہے کال والی ویڈیو میں بنائیں گے ٹھیک ہے کال بین کا چیلنج ہوگا وہ بتاؤں گا کال پھر ٹھیک ہے نہیں کال بتاؤں گا ابھی بھی ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں ماشاءاللہ کھانا آگیا ہمارا علو بنے ہوئے ہی ہمارے آج سب ماشاءاللہ کھانا کھا رہے ہیں لہمزلیلہ کھانا شاہنا کھا لیا ہے اور بایت میرا یہ کھڑا ہوگا جک سے اندر ابھی کرنا ہے اور عمران بھائی اور حسین بھی ابھی جا رہے ہیں یہ دونوں گھر آئی ہاں بھائی کدھر جا رہے ہو یہ کیا اٹھایا ہو کہ میں نے کل کمپیٹیشن کرنا ہے اس لئے دودھ لے کر جا رہا ہے کہ میں ہار جاتا ہوں پر اس لئے دودھ دے کر جا رہا ہے نہیں میں نہیں آرہا صبح ہوں گا پھر چلو پھر بھی صبح دیکھیں گے کون جیتا ہے ٹھیک ہے دودھ پی کے سونا روٹی کے لاتے ہیں روٹی کے لاتے ہیں روٹی چیلنج چیلنج ہوگا اور کل بتاؤں گا نا آج دھڑی بتاؤں گا کل بتاؤں گا جیت جاؤں گے تو پھر پیسے دوں گا جو جیتے گا اسے پیسے ملیں گے ہاں کال پیسے ملیں گے جو جیتے گا بچے بہت سیحانے ہیں کہتا ہے بادہ کرو امید کرتا ہوں کہ آج کا ویلوگ آپ لوگوں کو اچھا لوگوں کو پسند آئے ہوگا اچھا اچھا کمنٹ کرنے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے کال ملیں گے نوے ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ